تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستارہوں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم مرسا یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سن لو تم نے سلمانٹ سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں غصہ مجھ پر ہے سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چھوڑا میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑنے جاتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہیں اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ گئی تھی آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی یہ میرا اس سے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ تم وہ تا ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آ رہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے ستارہ سالار کو کول کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنے ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے تو سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اپنی جیب اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا ستارہ سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں تو سالار اپنی جیب سے ایک گھوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستارہوں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم مرسا یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سن لو تم نے سلمان سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر رہتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں غصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں جس پر ستارہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آوگے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑنے چاہتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہیں اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ آخری دفعہ گئی تھی آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی میرا اسے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ وہ تا ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آرہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے اور اسے کیوں ستارہ سالار کو کول کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے تو سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اپنی جیب اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا اس تارہ سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنو تو سالار اپنی جیب سے ایک گھوٹی کا گھوٹ کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستارہوں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم میرے ساتھ یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہو نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بار سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی ہو نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سنو تم نے سلمان سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملاجموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں غصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑا تا ہوں جس پر ستارہ اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کراؤ گے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چھوڑا میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑنے چاہتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہیں اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ گئی تھے آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی یہ میرا اس سے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آ رہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے ستارہ سالار کو کول کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا ستارہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں تو سالار اپنی جیب سے ایک گوٹی کا گوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستارہوں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم میرے ساتھ یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہو نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی ہو نہ ہی تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سن لو تم نے سلمانٹ سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ در جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں جب وہ ان کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں غصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں جس پر ستارہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آوگے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چھوڑا میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑنے جاتا ہے تو وہ جیسے گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہے اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ آخری دفعہ گئی تھی آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی یہ میرا اس سے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ وہ تا ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہیں کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تاہی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آرہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے ستارہ سالار کو کول کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے تو سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اپنی جیب اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا اس تاروں سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں تو سالار اپنی جیب سے ایک گھوٹی کا گھوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستاروں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم مرسا یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام نگایا تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سن لو تم نے سلمان سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں گصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں جس پر ستارہ اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آگے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اس سے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑنے چاہتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہیں اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ آخری دفعہ گئی تھی آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی میرا اسے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ وہ تا ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آرہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے ستارہ سالار کو کول کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا ستاروں سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں تو سالار اپنی جیب سے ایک انگوٹی کا انگوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستاروں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم مرسا یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہو نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی ہو نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سن لو تم نے اس سلمان سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں غصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں جس پر ستارہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آوگے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چھوڑا میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑے جاتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہیں اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ گئی تھے آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی میرا اسے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ تم وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آ رہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے ستارہ سالار کو کول کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا ستارہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں تو سالار اپنی جیب سے ایک انگوٹی کا انگوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستارہوں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم میرے ساتھ یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سن لو تم نے سلمان سے جو کچھ بھی کہا ہے میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے فاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں غصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں جس پر ستارہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آوگے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چھوڑا میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑنے چاہتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہیں اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ گئی تھی آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی میرا اس سے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آرہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے ستارہ سالار کو کول کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا ستاروں سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں تو سالار اپنی جیب سے ایک گوٹی کا گوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستاروں کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم مرسا یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہو نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی ہو نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام نگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سن لو تم نے سلمانٹ سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں غصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں جس پر ستارہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آوگے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چھوڑا میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑے جاتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہیں اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ گئی تھے آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی یہ میرا اسے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ تم وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آ رہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو وہ آپ کو خود ہ gossip بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے اور اسے کیوں ستارہ سالار کو call کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے تب سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا ستاروں سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں تو سالار اپنی جیب سے ایک انگوٹی کا انگوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستاروں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس سے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم مرسا یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہو نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بار سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سن لو تم نے اس سلمان سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں غصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں جس پر ستارہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آوگے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑنے چاہتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہے اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ آخری دفعہ گئی تھے آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی میرا اسے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ تم وہ تا ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آرہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے اور اسے کیوں ستارہ سالار کو کول کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے تو سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اپنی جیب اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا ستارہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنو تو سالار اپنی جیب سے ایک انگوٹی کا انگوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستارہوں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لیے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم میرے ساتھ یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سنو تم نے سلمان سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے فاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں گصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑا تا ہوں جس پر ستارہ اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کراؤ گے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چھوڑا میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑنے چاہتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہیں اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ گئی تھی آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی میرا اس سے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ اونے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آرہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہوں نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے ستارہ سالار کو کن کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنے ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تم موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا ستاروں سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں تو سالار اپنی جیب سے ایک گوٹی کا گوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستاروں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم میرے ساتھ یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے دیا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سن لو تم نے سلمان سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں غصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں جس پر ستارہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آوگے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں سالار اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ جب سالار اس کو گھر چھوڑنے جاتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے اس کے سامنے اس کی تائی کھڑی ہوتی ہے اس کی تائیوں سے کہتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو تو اس وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم کہاں گئی تھی ستارہ کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ گئی تھی آئندہ کے بعد میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی میرا اسے وعدہ ہے جس پر اس کی تائی کہتی ہے کہ تم وہ تا ٹھیک ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ملنے کیسے گئی تھی جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو وہ کہتی ہے کہ کون آئے گا جس پر ستارہ نے کہتی ہے سالار آئے گا اور آپ اسے خود ہی پوچھ لینا کہ میں کس سے ملنے گئی ہوئی تھی تو اس کی تائی کہتی ہے اچھا تو تم سالار سے ملنے گئی ہوئی تھی اور اب وہ یہاں کیا کرنے آ رہا ہے مجھے یہ بتاؤ جس پر ستارہ نے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کرنے آئے گا جب وہ آئے گا تو آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اسے آپ سے کیا کام ہے اور اسے کیوں ستارہ سالار کو کول کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے تو سالار سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور سالار اپنی جیب اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو تو مجھے ایک موقع دو مجھے اپنی بات کرنے کا ستارہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بولا ہے جلدی بولو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنو تو سالار اپنی جیب سے ایک انگوٹی کا انگوٹی نکالتا ہے جو نکال کر اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس پر ستارہوں کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بلایا تھا کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی اور آگے سے تم مرے ساتھ یہ بکواس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میں نے جب تمہیں اس بات کا پہلے جواب دے ریا تھا تو اب تمہارا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے تم ایک بار میں میری بار سمجھ کیوں نہیں آتی میں مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں تم سے محبت کر سکتی ہوں اور میری بات کان کھول کر سن لو اگر تمہاری وجہ سے میرے اوپر دوبارہ کسی نے الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ تم میری جان چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھ سے بہت دور ہو جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی میں تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے اور میری بات کان کھول کر سنو تم نے اس سلمان سے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے الفاظ واپس لو اور اسے جا کر کہو کہ وہ بھرات لے کر میرے گھر آئے اور اگر وہ بھرات لے کر میرے گھر نہ آیا تو یاد رکھنا میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے جس پر سالار بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ اس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے ستارہ جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ بھیگنے لگتی ہے سالار اپنے ملازموں کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب وہ ان کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے جو لے کر وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو بھیگتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنی چھتری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں گصہ مجھ پر ہے لیکن تمہیں اس طرح سے مت کرو خود کو تکلیف مت دو چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں جس پر ستارہ اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آوگے میں خود سے گھر جا سکتی ہوں